السلام علیکم ویلکم بیک میٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوک کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے آمین سمامی یا بالعالمین ویورز آنچ کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اور بہت زیادہ فائدے منے اگر آپ یہ ویڈیو فل ووچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اگر مو بن رکھیں گے تو کتنے فائدے ہیں تو میں ساتھ ہی ساتھ کام بھی کرتے رہوں گی اور ابھی میں گروسری کی لسٹ بنا رہی ہوں کہ آپ کو جب گروسری شوپنگ کرنی ہو تو سب سے پہلے آپ کو چیک کرنے چاہیے کہ آپ کو کیا لینا چاہیے کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس تو سب سے پہلے ہم ایک لسٹ بنائیں گے اور لسٹ بنانے کے بعد ہم جتنے بھی جار وغیرہ ہوں گے نا ان کو پوچھ کر کے دھوپ میں رکھ دیں گے تاکہ جتنے بھی اسمیل وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ نکل جائے اور پھر اس کو جب سمان آ جائے گا نا اس کے بعد اس کو ہم فیل کریں گے تو بیورس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ٹاپک شیئر کرنے لگی ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری گفتگو ہیرے جیورات بھی بکھر رہے تو پھر بھی خاموش رہنا اس سے بہتر ہے ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ انسان کو بات چیت کرنی آنی چاہیے لیکن دوستو انسان کو موں بن رکھنا بھی آنا چاہیے آپ یہ بات سن کر حیران نہ ہو آج کی یہ ویڈیو میں میں آپ کو موں بن رکھنے کے فائدے بتاتی ہوں یار رکھئے ہر جگہ پر موں نہیں کھولا جاتا ایک نوجوان تھا اس کا باپ ماہی گیر یعنی مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتا تھا ایک دن بیٹے نے باپ سے پوچھا بابا کیا زندگی میں لوگوں کو اپنے ٹارگیٹ اپنے گولز اپنے مقاصد کے بارے میں اپنے خوابوں کے بارے میں بتانا چاہیے کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کا جو باپ تھا ماہی گیر اس نے حیران ہو کر بیٹے کی طرف دیکھا تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو تو لڑکا جواب میں خاموش رہا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماہی گیر مسکر آیا اور پھر بولا کہ چلو دریہ پر مچھلیاں پکڑنے چلتے ہیں آج تم بھی میرے ساتھ چلو باقی کی بات ہم وہاں پر جا کر ہی کریں گے ماہی گیر اور اس کا بیٹا اپنی ماہی گیری کا سامان لے کر مچھلیاں پکڑنے چلے جاتے ہیں دریہ پر انہوں نے اپنے ہک پر ضرورت کی چیزیں لگا کر مچھلیاں پکڑنے کی چھڑی کو دریہ میں ڈال دیا اور انتظار کرنے لگے چند ہی گھنٹوں میں انہوں نے اتنی مچھلیاں پکڑ لیں کہ ان کی ٹوکری بھر گئی ماہی گیر نے ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ٹوکری میں موجود ان مچھلیوں کی طرف دیکھو ان مچھلیوں کی قسمت دریہ میں رہنے والی مچھلیوں سے مختلف ہے ان مچھلیوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا اپنا خاندان اپنے دوست اپنا گھر اب یہ مچھلیاں سمندر سے نکل کر اس ٹوکری میں پڑی ہیں ان کو بزار میں جا کر بیج دیا جائے گا پھر لوگ ان کو خریدیں گے ان کو کٹا جائے گا کچھ کو لگایا جائے گا اور کچھ کو گریل کیا جائے گا اور کچھ کو اسٹیم کیا جائے گا پھر ماہی گیر نے گھیرہ سانس لیا اور بولا یہ مچھلیاں دوسری مچھلیوں کی نسبت جلدی شکار ہو گئیں کیا آپ یہ مچھلیاں دوسری مچھلیوں کی نسبت زیادہ شکار ہو گئیں کیا آپ جانتے ہو بیٹا کہ ایسا کیوں ہے کیونکہ یہ شکار بن کر ہماری ٹوکری میں آ گئیں کیونکہ یہ اپنا موں بن نہ رکھ سکیں انہوں نے اپنا موں کھول دیا تھا اگر یہ بھی اپنا موں بن رکھتی تو کبھی بھی شکار نہ ہوتی سمندر میں اپنے خاندان اپنے دوستوں اپنی فیملی کے ساتھ زندہ رہتی یہ کہہ کر ماہی گیر نے اپنے بیٹے کی کاندے پر تھپکی دی مسکرائی اور بولا بیٹا حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بہت سے لوگ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے خوابوں کو بھی پورا نہیں کر پاتے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا مو بہت وسیع کر دیا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنے خوابوں اپنے منصوبوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں ششکیاں مارتے رہتے ہیں کام کم کرتے ہیں اور باتیں زیادہ کرتے ہیں اپنے آنے والے منصوبوں کے بارے میں اپنے پلانس اپنے خوابوں کے بارے میں لوگوں کو کبھی مت بتاؤ کیونکہ زیادہ تر لوگ آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے وہ آپ سے جیلیز کرتے ہیں آپ کی خوابوں سے جلتے ہیں اس لیے خواب ضرور دیکھیں اپنے گول ضرور سیٹ کریں لیکن اپنے خوابوں کی اناؤنسمنٹ کبھی بھی سرعام نہ کریں کیونکہ لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے کہ آپ کامیاب نہ ہو اس لیے اگر کچھ بھی بڑا کرنا ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں خاموشی سے اپنا کام اپنی محنت جاری رکھو ایک دن آئے گا کہ آپ کی کامیابی شور مچا مچا کر لوگوں کو آپ کے بارے میں بتائے گی اور لوگوں کو حیران کر دے گی ہمیشہ یاد رکھئے کہ لوگوں کو اپنے پلان کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو کبھی عزت نہیں ملے گی لوگ آپ کی عزت تب ہی کرتے ہیں جب آپ کامیاب ہو کر دکھائیں گے دوستو میں جب بھی پشتائی اپنے خواب دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد پشتائی میں جب بھی زندگی میں کامیاب ہوئی اپنا راس اپنے سینے میں دفن کر کے ہوئی یعنی جب تک میرا راس میرے خواب میرے سینے میں دفن کر کے ہو یعنی جب تک میرے راس میرے خواب میرے سینے میں تھے تو مجھے کامیابی ملی اس لئے اپنے خواب اپنے گولز کو ہمیشہ اپنے سینے میں دفن رکھو اپنا مو بن رکھو اور خاموشی سے محنت کرتے رہو ایک دن آئے گا ضرور آئے گا کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے گی اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو تو اسی طرح زندگی چلتی ہے تو آپ کو اس ٹاپک سے کیا سبق ملتا ہے کہ آپ جب بھی کچھ کام کا ارادہ کریں تو کسی کو بھی مت بتائیں پہلے وہ کام کر لیں جب وہ آپ کا کام ہو جائے گا تو لوگ کے سامنے خود ہی آ جائے گا جب لوگ دوسروں سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے پیچھے باتیں کرتے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ پہلے ہی نظر لگ جاتی ہے اور پھر وہ آپ کو نیچہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ کام نہ کرے تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کام کا ارادہ کریں تو پختہ یقین کے ساتھ ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ پر توقع کریں جب لوگ اللہ تعالیٰ پر توقع کرتے ہیں تو ان کا کام آسان ہو جاتا ہے اور جو بھی آپ کام کریں اس سے پہلے آپ دو رکعت نفیل ادا کریں کہ اللہ پاک یہ میں کام کر رہی ہے اگر میرے حق میں بہتر ہو تو ہو جائے اور اگر میرے حق میں نہ بہتر ہو تو وہ کام نہ ہو تو اس طرح سے جب آپ یہ سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات تو آپ یقین کریں آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اور آپ اپنی زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن آپ کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہو تو وہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور یہ ویڈیو آپ لوگ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ جو لوگ اپنی باتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آج کے بعد لوگوں سے اپنے پلانس شیئر نہ کریں تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن ہوں پریس کر دیئے گا تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تو ہمیں یار رکھئے گا اللہ حافظ